بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حکومت کی جانب سے یہ پالیسی بنائی گئی تھی کہ ہم نے غریب مزدور اور دھیاریدار طبقے کو سپورٹ کرنا ہے اور اس کے لیے ہم چودہ ہزار پے کا پروگرام لا رہے ہیں تو اب حکومت نے پچیس ہزار کا نیا پروگرام شروع کر دیا ہے اور جن لوگوں نے پچیس ہزار کے پروگرام پر اپلائی کیا تھا ان کو میسیز بھی مل رہے ہیں ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں اگر آپ کو یہ میسیز آ چکا ہے تو فوری طور پر اپنی یہ امداد حاصل کر لیں جو کہ پچیس ہزار پر مشتمل ہے اگر آپ کو یہ میسیز نہیں آیا تو فوری طور پر دوبارہ سے اپلائی کریں اگر آپ حق دار ہیں تو آپ کو ابھی یہ رقم مل جائے گی بعد میں آپ کو یہ پھر پیسے نہیں ملیں گے تو اس لیے آپ انتظار نہ کرتے رہیں حکومت کے اس پروگرام پر اپلائی کریں اور اس کے فوری بعد حکومت سے یہ امداد وصول کریں کیونکہ حکومت کی جانب سے فوری طور پر آپ کو امداد دینے کے لیے سنتیس ارب روپے کی رقم کو مقتص کیا گیا ہے تاکہ بزدور دھیاریدار اور غریب خاندانوں کو یہاں سے سپورٹ کیا جا سکے ان کا سہرہ بنا جا سکے تو ان مشکل حالات میں حکومت کی جانب سے پچیس ہزار پر فی خاندان دینے کا فیصلہ ہوا تھا فی خاندان اب پچیس ہزار پر دیے جائیں گے اور اس کے لیے عملی اقدامات کی ضرور تھی جو کہ حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں اور لوگوں کو اب پیسے بھی دیے جا رہے ہیں لوگوں کو میسیز بھی فاروڈ کیا جا رہے ہیں جیسے ہی آپ کو یہ میسیز ملتا ہے اس کے بعد آپ اس پروگرام کے حق دار بن جاتے ہیں اور آپ اس پروگرام کی جو رقم ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک سب سے امپورٹنٹ اپ ڈیٹ دوں گا بہت زیادہ لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ پروگرام مسلسل حکومت کی جانب سے امداد دینے کے لیے شروع کیا گیا ہے یا مسلسل مہانہ آپ کو یہ امداد دی جائے گی تو اس کے حوالے سے گائیڈ کریں تو آج ہم آپ کو اس کے بارے میں اتھینٹک اور درست معلومات دیں گے تاکہ آپ لوگوں کا یہاں سے فائدہ ہو اور اگر آپ کو ہماری یہ معلومات پسند آئے تو آپ دوستوں کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک ضرور کر دیجئے گا اس سے ہمیں حوصلہ فضائی ملتی ہے اور ہم آپ لوگوں کے لیے بہترین انداز میں مزید اچھی ویڈیوز اور اتھینٹک معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں تو اب حکومت نے جو پالیسی بنائی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں حکومت نے یہ کہا ہے کہ جو چودہ ہزار پے کا پروگرام ہے اس کو بھی جاری رکھا جائے لیکن جو یہ پروگرام ہے یہ احساس کفالت والا نہیں ہے یہ احساس کفالت پروگرام سے بلکل مختلف ہے البتہ آپ احساس امرجنسی کیش پروگرام کی طرز پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پروگرام ہے کیونکہ جب لوگوں کے حالات خراب ہوئے کاروبار بند ہوئے تو حکومت کی جانب سے یہ سکیم لونچ کی گئی کہ احساس امرجنسی کیش پروگرام کے ذریعے لوگوں کو بارہ بارہ ہزار پے کی امداد دی جائے تو پہلے مرلے میں حکومت کی جانب سے بارہ بارہ ہزار پے کی امداد دی گئی اس کے بعد حکومت نے مزید کام کیا اور دیکھا کہ اب بھی مہگائی پر کنٹرول نہیں ہو رہا بیز روزکاری پر کنٹرول نہیں ہو رہا تو حکومت کی جانب سے چودہ ہزار پے کی احساس امرجنسی کیش پروگرام سے دوسری قسط بھی دی گئی تو دو مرتبہ آپ نے یہاں پر امرجنسی کیش پروگرام کی جو قسط ہے وہ وصول کی ہے جن لوگوں نے وصول نہیں بھی کی تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اب ایک نیا اور منفرد پروگرام ہے جو حکومت کی جانب سے شروع کیا گیا ہے اور اس میں بقیدہ حکومت کی جانب سے فوری طور پر آپ کو پیمر دی جاتی ہے اس کے لئے آپ کو احساس سینٹر جانے کی ضرورت نہیں ہے ایچ بیل کنک شاپ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی بینک کے ثروع راتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود جب آپ یہاں پر اپلائی کر دیں گے اپنی ارجسٹریشن کروالیں گے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ تک رقم پہنچ جائے تو اس کے لئے حکومت یہ کام کر رہی ہے کہ ٹیمیں بنائے جاری ہیں یہ ٹیمیں آپ لوگوں کے گھر پر آئیں گے اور آپ کو یہاں سے سپورٹ کرے گے اور آپ کو یہاں سے جو آپ کی امداد ہے وہ آپ کو ادھی جائے گی اور ایسے افراد جن کے پاس اب شناکتی کارڈ مجود نہیں ہے پانی کی وجہ سے خراب ہو گئے پانی بہا لے گیا تو وہ پریشان نہ ہو ان کے لئے حکومت کی جانب سے دوبارہ سے نادرہ سے جو شناکتی کارڈ ہے وہ ایشو کیے جا رہے ہیں وہاں سے شناکتی کارڈ لے کر آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں حکومت کی جانب سے غریب خاندانوں کی کفالت کے لئے اب ایسے علاقے جہاں پر سلاوی صورتحال ہے یا پانی ابھی بھی مجود ہے ان کے لئے پچیس ہزار پے کی سکیم کا اعلان کر دیا ہے پچیس ہزار پے اب آپ کومی شناکتی کارڈ نمبر آٹھ ایک ساتھ ایک پر سینٹ کرنے کے بعد حاصل کر سکتے ہیں